اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو دوستو میں ہوں سادی اور جیسے کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھے لیا ہوگا آج میں بنا رہی ہوں کلیجی مسالہ اور یہ میں بناوں گے اپنے سٹائل سے بہت ہی مزیدار اور یہ بننے والی ہے بہت ہی ٹیسٹی تو میری ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھے گا سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گی کلیجی کو دھونے کا طریقہ کچھ لوگ کلیجی میں سرکہ لگا کے اس کو رکھ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی کلیجی ایٹوں کی طرح سخت ہو جاتی ہے یا پھر اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ ٹرک ضرور ضرور ٹرائے کرنی ہے یہاں پر میں نے لیا ہے ون ٹیبل اسپون ادھر کلسن کا پیسٹ اور اس کو میں نے کلیجی میں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آدھے گھنٹی کے لیے رکھ دیا آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے یہ ٹرک بہت ہی شاندار ہے کلیجی کے لیے اس سے آپ کی کلیجی کا جتنا بھی بلڈ ہوتا ہے ایزیلی نکل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ون ٹائم میں ہی سارا بلڈ ایک ساتھ کتنی آسانی سے نکل رہا ہے آپ کی بوٹی ایک ایک بوٹی بلکل صاف ستری ہو جائے گی بلکل اس میں بلڈ باقی نہیں رہے گا اور نہ ہی آپ کی کلیجی کا کلر کالا ہوگا اور نہ ہی آپ کی کلیجی سخت ہوگی اور نہ ہی اس میں ہی ایک باقی رہے گی تو آپ نے بھی کلیجی کو اسی طریقے سے واش کرنا ہے اس ٹرک کو ایک دفعہ ضرور ٹائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ بہت خوش ہوں گے تو یہ ٹرک بہت ہی لا جواب اور زبردست ہے اس کے بعد میں آپ کو بتانے والی ہوں کلیجی کو میرینیٹ کرنے کا طریقہ کہ کلیجی کو کس طریقے سے میرینیٹ کیا جائے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک ایک بوٹی بلکل صاف ہو چکی ہے نہ ہی کوئی بلڈ ہے اور نہ ہی کچھ اور ایک ایک بوٹی بلکل صاف ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے واش کرنا ہے اب چلتے ہیں ہم کلیجی کو میرینیٹ کرنے کی طرف تو سب سے پہلے میں سپائسز بتاتی چلوں یہ ہے ٹو ٹی بلی سپون کٹی ہوئی مرچے اور ٹو ٹی بلی سپون پسی ہوئی مرچے اور یہ ہے ون این اہا ہاف ٹی بلی سپون گرم مسالہ اور یہاں پر میں نے ایک کپ لیا ہے دہی کا دہی کو آپ نے اچھے طریقے سے پھینٹنا ہے اب میں نے دہی کو اپنی کلیجی کے اندر ایٹ کر دیا اس سے آپ کی کلیجی بہت ہی نرم بنے گی مولائم بنے گی اور بہت ٹیسٹی بھی بنے گی کلیجی ہر کسی کو بنانا نہیں آتی کسی کی کلیجی میں ہیک ہوتی ہے اور کسی کی کلیجی بہت سخت ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اینڈ میں دیکھئے گا کہ یہ کلیجی نہ ہی سخت ہوگی نہ ہی بلیک ہوگی اور بہت ہی اچھی بنے گی تو اب یہاں پر میں نے تمام سپائسز ایٹ کر دیا تھے اب اگین ہم نے ون این اہا ہاف ٹی بلی سپون ادرک اینڈ لیسن کا پیسٹ اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ون ٹی بلی سپون نمک اس کے اندر ایٹ کرنا ہے میں نے اندازہ سے ایٹ کر دیا تھا آپ اگر آپ کا اندازہ نہیں ہے تو آپ اسپون سے لے سکتے ہیں اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے بلکل سلولی آپ نے مکس کرنا ہے جیسے آپ لوگ آٹا گھونٹتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے لیکن سخت ہاتھوں سے بلکل بھی مکس نہیں کیجئے گا بلکل سلولی آرام سے اچھے طریقے سے مکس کریں تاکہ ایک ایک بوٹی میں آپ کا مسالہ بیٹھ جائے اب یہ ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے ڈھک کر چلیے اب چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تو ہم نے یہاں پر پورا ایک چمز بھر کر لیا ہے اوائل کا اس کے بعد یہاں پر ہم نے کچھ ہرے مسالے لیا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے پیاس ہرہ دھنیا چوب کی ہوئی ادھرک اور کچھ چھوٹے سائز کی ہرے مرچے اب یہاں پر میں نے اپنا پیاس جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیا اب میں پیاس کو گولڈن براؤن کروں گی تھوڑا سا سوفٹ کروں گی اس کے بعد مرینیٹ کی ہوئی کلیجی آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے آپ دیکھیں گا کہ یہ کتنے مزے کی بننے والی ہے آپ کے بھی موں میں پانی آ جائے گا تو آپ انشاءاللہ ضرور ٹرائے کریں گے آپ نے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کانڈی سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے میرے لئے پیار ہوگا اب یہاں پر ہماری پیاس نے پانی جھوڑ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے اس پانی کو بلکل خوشک کرنا ہے تو یہاں پر پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور وائل اوپر آ چکا ہے کلیجی کا رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت گولڈن ہو چکا ہے تو اوپر سے میں نے ڈالتی تھی اس میں کوئلے کی بھاپ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اب آپ نے اس میں دینی ہے کوئلے کی بھاپ اب ہماری کلیجی بلکل جھٹ پر تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لکھ کتنا خوبصورت ہے کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت ہی شاندار تھی بہت مزیدار تھی بہت نرم ملائم تھی تو یہ ریسپی آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پریز سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں گے خیال اللہ حافظ